احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افتر قولی چند باتیں تواف کی حوالے سے مزید خواتین اپنے تواف کو نماز کی جماعت کھڑے ہونے سے کافی پہلے مکمل کر لیں جو ہی آزان ہو یا آزان قریب ہو تو مطاف چھوڑ دیں ونہ مطاف میں نماز کے لیے جنہ نہیں ملتی خواتین کو کہ خواتین کا ایک مخصوص چھوٹا سا حصہ ہے اور اس میں سب خواتین بعض وقت پوری نہیں آتی اور وہ پہلے سے بھی بڑا ہوتا ہے اس طرح پریشانی بھی ہوتی ہے اور بعض وقت مرد حضرات خواتین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس سے نہ ان کی نماز بھی نہ ان کی ہوئی اسی طرح تواف کے دوران وزنی سامان نہیں کیلی کرنا چاہیے کہ کتابوں سے بڑا وہ بیگ آپ کنزے پر ڈال لیں یا پھر آپ پانی کی بوتلیں اٹھا کے تواف شروع کر دیں یا سب کے جوتے آپ ہی سمرٹلیں سب آپ کے لیے کہ میں بیگ لے لیتی ہوں سب کا بہتر یہ ہے کہ خالی ہاتھ ہوں ونہ ضروری اشیاء ایسی جگہ رکھی بھی ہوں کہ جو آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دیں کیونکہ اگر آپ نے بیگ کندر پر ڈالا ہوا ہے تو وہ بیگ آپ کو تو کچھ نہیں کہہ گا لیکن جو پاس سے گزرے گا اس سے ٹکر آئے گا اگر آپ گنہ شروع کر دیں تو سینکڑوں لوگوں کو آپ تکلیف دے کے وہاں سے نکلیں گے کیا تواف کیا آپ نے ہر شخص نے آپ سے دھکہ کھایا ٹکر آیا اس کو چوٹ لگی اور اپنے طور پر آپ نیکی کر رہے ہیں کہ سب کا سامان آپ نے اکٹھا کر لیا تو ایسی نیکی سے پرہز کریں بعض لوگ تواف کے دوران دوسروں کو ابزور کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ تفسرہ بھی جاری جاتا ہے انتہائی عذیتناک بات ہوتی ہے بہت تکلیف دے تو ہمیں اپنے طواف پر توجہ رکھنی چاہیے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں بعض وقت وہاں پر صفائی کرنے والے دوڑ بھاکے صفائی کر رہے ہوتے ہیں وہ منظر لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے اٹریکٹ کرتے ہیں وہ ضرور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو کیسے صفائی کر رہے ہیں کتنے تیزی سے بھاگ رہے ہیں کتنے ٹیکٹ فولی یہ جگہ بنا رہے ہیں یہ فلاں ملک کے لگتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں وغیرہ وغیرہ تو پھر اس سے عجر و ثواب کم ہوتا ہے اور خصوصاً دوسروں کی عبادت میں ہم مخل ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی دعا مانگ رہا ہوں اب اگر وہ آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھی یہ بھی بدخلہ کی اور اگر وہ آپ کو جواب دینے لگتا تو وہ دعا کا سلسلہ بار بار ٹوٹ رہا ہے اور خشو کا تو ٹوٹی جائے گا تو تباہف کر کے بھی وہ بیچانی باقی رہتی کہ کیا کر کے آئیں تو وہاں ہمیں دوسروں کی غلطیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجے اپنی غلطیوں کا سوچ کر استخبار کرنی چاہیے تباہف ایک باہد ایسی عبادت ہے پورے حج کے سفر میں کہ جس میں عورت کا پاک ہونا باوضو ہونا ضروری ہے اس لئے بعض خواتین اس میں دواء کا استعمال کرنا چاہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حج کے سارے سفر میں پاک رہ سکیں پیریڈز بہارہ نہ ہوں اس کے بارے میں دو آرہ ایک رائے تو یہ کہ قدرت کے قانون میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کو اکسٹ کر لینا چاہیے دوسری رائے یہ کہ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو فائدہ اٹھا لیں اور یہ مشورہ صرف آج کے دور میں نہیں ابن عمر کی رائے میں ابن عمر اس دور میں بھی صحابہ کے دور میں ان کی رائے میں اگر کوئی عورت دواء استعمال کرے جس سے حیض وقتی طور پر رک جائے تاکہ وہ توافع زیارہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں اور آپ نے ایسی عورتوں کے لیے درخت اراک کا پانی تجویز کیا درخت تھا ایک جس کا نام ہے اراک اس کا پانی تجویز کیا اس سے وقتی طور پر پیریڈز رک جاتے ہیں پھر انسان اپنا کام کر کے بعد میں چھوڑ دے تو دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں آج کل کچھ دوائیاں بھی ملتی ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوانا لیں اگر آپ کا ایسا کچھ ارادہ ہے تو پہلے ڈاکٹر سے کنسائٹ کریں کیونکہ ایک جاکٹ سب کو سوٹ نہیں کرتی تواف مکمل کرنے کے بعد اس آیت کا کچھ حصہ پڑھتے وہ مقام ابراہیم کی طرف آئیں یعنی اس آیت کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے جب تواف کے ساتھ مکمل ہو گئے اور اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کی طرف آ رہے ہیں تو یہ آیت پڑھئے جابر بن عبداللہ سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا یعنی آپ نے مقام ابراہیم سے باہر کی طرف نماز ادا کی یعنی پہلے بیت اللہ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم اور پھر آپ کی نماز یہاں تواف کے دو نفل ادا کریں پہلی رکت میں سورة الكافرون اور دوسری رکت میں سورة الاخلاص پڑھیں عبداللہ بن عبیعفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ نے کعبہ کا تواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکتیں پڑھیں صحیح مسلم کی روایت سے ان دو رکتوں میں قرآن مجید کی جو دو سورتیں بتائی گئی ہیں ان کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے کیا اس جگہ پر ہی دو رکتیں پڑھنی چاہئے ہیں چاہے لوگ آپ کے سر کے اوپر سے پڑھانگے کہاں پڑھ سکتے ہیں گھر آکے پاکستان واپس آکے اے وہاں بہت رشت ہے اس لیے منگر آکے پڑھ رہی ہیں مسجد الحرام کے اندر ہی کسی بھی جگہ جہاں بھی جگہ ملے وہاں پڑھ لیں راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے عذیت کا باعث نہ بنیں یعنی چند سیلیاں چڑھ کے عورتوں کے حصے میں نماز ادا کریں تاکہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکیں سکون سے دعائیں مانگ سکیں معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پھلا غزبے میں یعنی غزبے کا نام نہیں لیا بلکہ پھلا غزبے میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا تو لوگوں نے منزلوں پر پڑھاؤ کرنے اور خیمے وغیرہ لگانے میں بہت تنگی کا مظاہرہ کیا بلکہ ساتھ ساتھ لگا لیے کہ راستہ بھی نہیں چھوڑا اب اس بات کو غور سے سنیے کہ لوگوں نے خیمے لگانے میں تنگی کے مظاہرہ کیا اور راستہ نہیں چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منادی بھیجا بلند آواز سے بکار کر میسیج دینے والا جس نے لوگوں میں اعلان کیا جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے یا راستہ کٹے تو اس کا جہاد نہیں ہے تو اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو این مطاف کے اندر مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں تواف ہو رہا ہوتا ہے این مطاف کے اندر لوگوں کی گزرگاہ کے بیچ میں دیکھ بند کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں حالانکہ بعض وقت وہ نماز کی جگہ میں نہیں ہوتی مقام ابراہیم تک تو پھر تھوڑا دور ہو جاتا ہے وہ مقام ابراہیم اور کعبہ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھی غلط ہے تواف اور تواف کے نفل جب ہو چکے تو اس کے بعد دل بھر کے پیٹ بھر کے زمزم پیئے ایک وقت تھا جب زمزم کے کوئے تک لوگ جاتے تھے پھر بیسمنٹ میں اس کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا اب وہ سب کچھ بند کر کے صرف کولرز میں اویلبل ہوتا ہے ابن عباس سے نربی ہے کہ جب حاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں مروہ کے چکر لگائے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں اب زمزم کا کوئے ہیں وہاں ایک فرشتہ وجود ہے فرشتہ نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین میں گڑھا کر دیا جس سے وہاں پانی ابل آیا حاجر علیہ السلام نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا میری خود زمزم پیا اور پھر بیٹے کو دودھ پلایا صحیح بخاری کی رباہ تھے صحیح حدیث میں آتا ہے روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے صحیح مسلم میں آتا ہے یہ پانی بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے یعنی اگر کسی شخص کو کھانا نہ ملے تو وہ صرف زمزم پر جی سکتا ہے اتنا طاقت پر پانی اتنے منرلز ہیں اس میں انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی حضرت عبزر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی دن تک کعبہ کے غلاف کے ساتھ چھک کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کے لیے آئے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ زمزم پر اقتفا کرتا رہے ابن القیم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مکہ میں بیمار ہو گئے اور کسی طرح سے انہیں علاج موافق نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے صرف زمزم بھی پینا شروع کر دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاپ کیا زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب بھی شامل ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لائے ہم نے ایک دول پانی کھیج کے نکالا آپ نے اسے نوش فرمایا اس دول میں کلی کی پھر ہم نے دول زمزم میں واپس ڈال دیا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبع سیر کرنے والا یعنی پیٹ بھرنے والا کہتے ہیں اور ہم اپنے اور اہل و ایال کے لئے اس کو بہترین معاون پاتے ہیں خود بھی پیتے ہیں گھر والوں کو پلاتے ہیں بیماریوں سے شفاہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماری سے شفاہ ہے تو شفاہ کی نیت سے بھی اس کو پینا چاہیے بخار کا علاج بھی ہے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے اس لیے اسے زمزم سے تھنڈا کیا کرو نیکس ٹان کسی کو بخار ہو تو زمزم اگر گرمی ہو تو اس کی سپرنکل کریں یا پھر اس کی پٹیاں گیلی کر کے اور زیادہ ہو تو نہاوی لیں زمزم بینے سے پہلے دعا مانگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما او زمزمہ لما شریب لہو یعنی اس مقصد کے لئے جس کے لئے پیا جاتا ہے یعنی جو نیت رکھ کے آپ پیتے ہیں وہ نیت ایک طرح سے دعا ہوتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے خطیب بغدادی کے بارے انہوں نے آتا ہے کہ انہوں نے تین دعائیں مانگی تھی اور تینوں قبول ہوئیں تاریخ بغداد لکھنے کی کہ جیسی کسی اور نے نہ لکھی ہو جامع بغداد میں پڑھانے کی اور بشرحافی کے پہلوں میں دفن ہونے کی تو کہتے ہیں کہ ان کی تینوں دعائیں پوری ہو گئیں وہاں ہر مقام یہ قبولیت کا مقام ہے ایک طرح سے زمزم کھڑے ہو کر پیئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پی رہا ہے تو اس کی ممانت نہیں ہے پانی پینے کے علاوہ سر پر بھی بہائیں جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تباپ کے بعد زمزم کی کوئے پہ گئے اس کا پانی پیا اور سر مبارک پر بھی ڈالا غصہ وغیرہ کم ہو جاتا پھر زمزم سے وضو کرنا بعض انہوں کے خیال ہوتا ہے نا پاک پانی یا مبارک پانی تو اس کی توہین نہ ہو اگر ہم اس سے وضو کر رہی ہیں نہائی تو جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دول میں زمزم مگوایا آپ نے اس میں سے پیا اور وضو کیا دوسروں کو زمزم پلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے وہ لوگ چاہ زمزم یعنی چاہ کا مطلب گواں زمزم کے گواں پر پانی پلا رہے تھے آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب پانی نکالو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے میں تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول دیا اور آپ نے اس سے پانی نوش فرمایا خود نہیں پلایا کیوں پھر ہر شخص کیا چاہتا کہ آپ کی ہاتھ سے پیئے مسافروں اور نئے آنے والوں کو مقدم رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن سبھیلی اول مشارب بنیانی من زمزمہ جو مسافر ہے وہ زمزم پینے والوں میں سب سے پہلے ہے ویسے تو وہاں کی لوکل اور باہر کی لوگ برابر ہیں لیکن زمزم پینے میں ان کو پریفرنس دی جائے کیونکہ لوکل سپیتے ہی رہتے ہیں اس کو زمزم ساتھ لے کر آنا عیشہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ زمزم اٹھا کر لے جاتی تھی فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے خود ہی نہیں پی جاتے تھے اور ان کو بھی دیتے تھے سلسلہ صحیح زمزم کا توفہ منگوانا کسی سے فرمائش بھی کر سکتے ابو زبیر کہتے ہیں کہ ہم جابر کے پاس باتیں کر رہے تھے تو اثر کی نماز کا وقت آگیا انہوں نے ہمیں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی جو انہوں نے گردن کے پیچھے باندھا ہوا تھا اور ان کی چادر پاس ہی پڑی تھی پھر ان کے پاس زمزم کے پانی میں سے پانی لائے گیا انہوں نے اسے دو بار پیا لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا زمزم اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پیا جاتا ہے وہ وہی مقصد پورا کرتا ہے پھر آپ نے فتح مکہ سے قبل جب آپ مدینہ میں تھے سحیل بن عمر کی طرف پیرام بھیجا کہ ہم زمزم کے پانی کا تحفہ ضرور بھیجے تو اس نے دو مشکے آپ کی طرف بھیجوائیں سحیل بن عمر اگرچہ مسلمان نہیں تھا اس وقت کعبہ کے دروازے اور حضر اسوط کے درمیان کا حصہ ملتظم ہے ملتظم کا روٹ کیا ہے لازمہ لام زائی میم لازم ہونا چمٹنا زمزم پینے کے بعد ممکن ہو تو ملتظم سے چمٹ کر دعا مانگیں خواتین کو اس کی اجازت نہیں ہوتی وہاں ابن عباس فرماتے ہیں حضر اسوط اور دروازے کے درمیان ملتظم ہے ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران تواف اپنا سینہ اپنا چہرہ دونوں بازو دونوں ہتھیلیاں رکن اور دروازے کے درمیان رکھتے تھے رکن یعنی حضر اسوط اور جو دروازہ ہے اس کے درمیان یعنی نیچے ساتھ چمٹتے تھے اسی لئے اس کا نام بھی ملتظم مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس آیا وہ حضر اسوط اور دروازے کے درمیان تعوض پڑھ رہے تھے تعوض کا کیا مطلب ہے صرف یہ ہی ہوتا ہے تعوض جتنے بھی تعوضات ہیں تعوضات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا شیطان گردود سے یا مختلف اور طرح کے شر سے تو وہاں یہ دعائیں پڑھی جا سکتے ہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ کر اگر کوئی چاہے کہ اپنے ہاتھ بلم کرے تو ایسا کرنا ابن عباس سے ثابت ہے میں یہ طباب کے دوران اگر کو کر رہا ہے یا بیسے تو کی اجازت صلی اللہ اب اجازت